گوڈ مورننگ آپ کو میں ڈی اکس سمابہ 2 اور ڈی اکس سمابہ چینل دونوں میں سواد کرتا ہوں آج کا ہمارا وشح ہے مجبون ہے کہ اسپائرولینا کھانے کے فائدے اس کی کیا لاب ہیں اور اسپائرولینا کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو قبض کیوں ہوتا ہے اور اسپائرولینا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اسپائرولینا کس کو کھانا چاہیے اور اسپائرولینا کھا کر ہسپیٹل میں بھرتی کیوں ہوتا ہے کیا اسپائرولینا نقصان دے ہیں یعنی ہانی کارک ہے یا کون سی ہے اسپائرولینا کن کن چیزوں میں ملا کر آپ کھا سکتے ہیں ان سب باتوں کو آپ سنیے گوڑ سے سب سے پہلے نمبر میں اسپائرولینا کے کچھ فائدے پڑی ہے دیکھیں دی اکسن اسپائرولینا دی اکسن پہلا نام دی اکسن ایسے دیکھیں بہت ہیں اسپائرولینا مگر دی اکسن ہونی چاہیے پہلے نام جیسے یہ دانے دیکھ رہے ہیں یہ دانے اسپائرولینا دی اکسن لکھا ہوگا دیکھیں 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 یہ بڑا چھوٹا والے 120 والے ہیں اور اس ٹائم یہ 390 روپک امارک ہے 395 آپ کو مل رہا ہے ڈی پی ٹھیک ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے بھائی تو یہ اس کی نمی کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ خراب نہ ہو کیونکہ یہ کیپسول میں اس لیے دیا ہے تاکہ انڈیا کا جو موسم چینج ہوتا رہا تھا بار بار تاکہ خراب نہ ہو پہلے پورڈر میں آتا تھا تو آگے سنیے اسپائرلوں کے فائد ہے اسپائرلوں ایک میکرو الگی ہے جس میں سبھی پرمکھ سمودری بھوجن وہ سبزیوں سے ایک ہزار گنا زیادہ کسنٹریٹ پوشکتت ہو ہوتے اور ہنڈرے پرسن چھاری بھوجن دی اکشن اسپائرلوں میں چار نیچرل ڈی اکشن اسپائرلوں کی سپارش کرتے ہیں ڈی اکشن اسپائرلوں میں چون خاص ہے روک پرتی رو دکھ چھمتا کو بڑھا کر شریف کو بیماریوں سے لڑنے کی شکتی پردام کرتا ہے جیرو کیلیسٹرول فوڈ ہونے کے قارن سلیمنگ اور وزن کم کرنے میں اتی اپیوگی ہے ڈائجیسٹس سیسٹم کو یعنی ہیلتھ کو ایمپرو کر پاچن تندر کو مجبوط کرتا ہے انٹی اکسیڈائن سرکچہ دے کر کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے برین پاور بڑھا کر میموری کو شارب کرتا ہے جس سے اسٹوڈینٹس کا اکیڈیمک اسکور بڑھ جاتا ہے اور پرگنینٹ مہلاؤں اور دودھ پلانے والی ماں ماتائیں اور بچے ان سب کے لئے بہت اچھا ہے ابھی کے لئے ہمارے قطر سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سات سال کے پرگنینٹ ہے مہلاؤ اس کو دینا چاہیے نہیں تو بھائی صاحب آپ بلکل کھلائیے بہت اچھا ہے پروٹین بیٹامی سے بھرپور ہے بچہ بھی ماں بھی تندرست ہوں گے اور جو کھل کود کرتے ہیں چاہے کوئی سے بھی گیم کھیل رہا ہو سمجھ گے نا ان کے لئے بہت اچھا ہے آج کل تو گیم کھلنے کا وہ بائٹ بول یہ وغرہ وغرہ کم ہو گیا سب تو موبائل میں آگیا ہے تو ان کے لئے بھی ضروری ہے اب آپ کہیں گے سجاد انساری صاحب جو انگلی چلاتا رہتا ہے اس کے لئے کیوں ضروری ہے بھائی صاحب میں آپ کو ایک اندر کے بات بتاتا ہوں جب آپ موبائل بہت دے تک چلاتے ہیں تو آپ جس جگہ رکھتے ہیں نا یہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہیٹ ہو جاتی بہت آپ دیکھے گرہ ہو جاتا ہے وہ انرجی کو کھنچتا ہے آج کل کھانے میں انرجی تو اتنا ہے نہیں جتنا ہمارے بورڈی کی چاہیے اوپر سے ایکسٹرا آپ نکال رہے ہیں موبائل کے جاریے تو اس لئے بھی ضروری ہے اس کے لئے بھی چاہے دوڑ کھوٹ کر کھلیں چاہے موبائل میں گیم کھلیں اور جو بڑھابے میں پہنچ چکے ہیں اس کے لئے بہت بہترین ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے یہ چیزیں کھلانے اچھا اور اسپائرنو کی یہ ہوتا ہے نوٹیشن وائلیو آپ ڈی ایکسن اسپائرنو بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ 20 کیپسول میں کتنے ہوتے ہیں ہے نا اسپائرنو 20 کیپسول میں کہتے ہیں کہ 300 کرام یعنی 650 انڈے کے برابر ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آئرن جو بتاتے ہیں اپل سے کئی گناہ زیادہ مطلب یہ جتنے یہ آپ یہ چارٹ دیکھیں اس چارٹ میں سب دکھا ہے اس کے اوپر بہت لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اتنا تو ہوئی نہیں سکتا صرف لکھ دیا ہے بکواہ سے تو میں بتاتا ہوں اس کی اندر کی بات آپ ایک کلو سے جائے جانچ کرائیں کہاں لیبرٹری میں اور اس میں کتنا نکلے گا پروٹین بیٹامیز اس کو ایک کلو کے اندر جو نکلا اس کے اندر لکھا گیا ہے نہ کہ ایک کلو سے سمجھ گے نا تو اس کا بہت ہی کم ماترہ نکلے گا ایک کلو فل اگر ہم نکالتے ہیں یا سبجی تو ہمارے یہ چار سپائرولنا کیا ہے یہ چار سپائرولنا جو جتنا اس کے اندر پروٹین ہے برابر ہو جائیں گے اب بولیے اس طریقے سے یہ جانچ کیا یاد ہے چیک کیا یاد ہے تو آپ نے اسپائرولنا کے فائدے سن چکے ہیں یہ بہت بہترین ہے اسپائرولنا یہ ایک نیلے اور ہر رنگ کا پودا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ سبزی اور پروٹین ہوتا ہے یہ پودا بہت پرانا ہے شاید اس سرزمین پر اگنے والا سب سے پہلا پودا تقریبا ہزاروں سال پرانا یہ ایک قترتی گزہ ہے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید مستقبل کی گزہ اسپائرولنا ہی ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی کارامت فائدہ مند ہے اور اسپائرولنا میں کلورو فائل اور بی ویٹائمین اور بی وان بی ٹو تری سیکس سے بی بار آئرن زنگ وغیرہ سے بنائے سمجھ گے نا بہت ساری کمپنیاں الگ الگ کلورو فیل کا الگ ویٹائمین بی کا الگ الگ دیتے ہیں اور نیٹ ورکنگ میں ہی ہے وہ کمپنی اور الگ دے کے اس سے بہت زیادہ پیسے لیتا ہے ہمارے میں ایک میں ہی سارا ہے اسپائرولنا میں بہت ساری پروٹین ہے جو کہ ایک انسان کی گزہ میں ہونا چاہیے اسے ہر عمرے کے لوگ کھا سکتے ہیں ایک کلو اسپائرولنا میں کتنا ہے ایک ہزار کلو سبجی کی طاقت ہوتی ہے آپ اس کے فائد کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے جنہیں ہمیشہ کمزوری محسوس ہوتی ہے ان کی کمزوری کو ختم کر کے ایک اچھی صحت بکشتا ہے دماغی پریشانی ساری زکام کو ختم کرتا ہے دماغی قوت کو بڑھاتا ہے حاملہ عورتوں کے لئے بہت زیادہ کارامت ہے اسپائرولنا جس میں کی نشونما کو بڑھاتا ہے اور یہ ایک اچھی صحت بکشتا ہے اسپائرولنا اوت اور تاوانائی عطا کرتا ہے اسپائرولنا وزن کو کھٹانے میں مدد کرتا ہے اب بتائیے بھائی کسی کو وزن بڑھانا ہو تو وہ کیسے بڑھائیں تو دونوں طریقہ بتا دیتا ہوں اسپائرولنا جب بھی کھائیے وزن گھٹانے والے کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے گرم پانی ساتھ کھائیں گے کتنا بڑے لوگ تین صبح تین شام اور بچے لوگ دو صبح دو شام بچوں کا دو وزن بڑھانا ہے تو اس کا بھی عالق سے بتاتا ہوں تو بڑے لوگوں کے لئے ہے کم سے کم تین صبح شام زیادہ بھی کھا سکتے جتنی زیادہ کھائیں گے اتنی جلدی آپ کا فیٹ کم ہوگا وزن کم ہوگا خون طاقت بڑھیں گی تو کھانا کھانا کھانے پہلے اس لئے کھلاتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ پہلے کھا لیتے ہیں تو بوڑی کو بھوک کب لگتی ہے جب اس کو اس کی بوڑی کے اندر کیلسیم پروٹین بیٹائمیز کم ہو جاتی ہے نا تب جا کے وہ بھوک مانگتی ہے تو بھوک لگتی ہے میں تو جتنی بھی طرح کے کے پروٹین بیٹائمیز بوڑی کو چاہیے اس پیلوں میں ہے وہ مل گیا وہ سانت ہو گیا اب اگر اوپر سے ہم ڈالیں گے کیا کھانا کھائیں گے تو وہ بوڑی ایکسپ نہیں کرے گا فیٹ بالا تلیو چیزے ایکسپ نہیں کرے گا وہ نیچے نکل جائے گا کچھرا بن گے جس بوطل میں آپ پانی بھریے پانی بھر گیا ہے بوطل میں اوپر سے ڈالیں کیا ہوگا نیچے گرے گا نا وہ سم ایسا ہی اس لئے کہتے ہیں اس کو ملٹی بیٹائمیز موٹا ہونا چاہتا ہے تھوڑا وزن بڑھانا چاہتا ہے وہ ایسا نہیں انگلیش نبائیوں کی طرف پھول جانا ایسا نہیں یہ ٹھوس بوڈی بناتا ہے تو یہ کیا کریں گے کھانا کھاتے اگر کھلا دیں گے کھانے کے ساتھ بھی پروٹین ویٹائمیز کو جایا ادھر سے بھی آ گیا اب بہت زیادہ ملا کیا ملا بہت زیادہ ایک بارگی میں بوڈی ایکسپٹ کر لیا تو اس سے کیا ہوتا تھوڑا سو وزن بڑھتا ہے کتنا بڑھتا ہے جتنا رہنی چاہیے نیچورل آپ کی گاڑی کے اندر چھمتا ہے مہاروٹی کار میں دو کنٹل تک باہر لے کے جانے گا اور آپ اس کے اندر آپ چار کنٹل لائیں گے تو کیا ہوگا برا ہوگا اور دو کنٹل ہی اگر ہم رکھتے ہیں گاڑی کتنے اچھی چلے گی اسی طریقے ہمارے بوڈی کی جتنا وزن سمالنے کا قوت ہے طاقت ہے اتنا ہی رکھتا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھتا ہے اس لئے بہت دڑا کھائیے آپ اور بہت زیادہ کھالی پیٹ بھی نہیں کھانی چاہیے جیسے وزن کم ہو گیا نا آپ چیک اپ کرائیے کہ ہمارے بوڈی کے اندر فیڈ کلیسٹرول جتنا رہنے چاہیے اتنا ہے یا اس سے کم ہو گیا ہے اگر کم ہو گیا ہے تو فوراں آپ کھالی پیٹ لینا بند کر دیجئے سپائرل نہ ورنہ آپ کو ٹھن لگے گی کمزوری مطلب اس طریقے پرابلم آنے لگ جاتی ہے تو ہمارا بوڈی کے اندر فیڈ کلیسٹرول کتنا رہنے چاہیے وہ چیک اپ کراتے رہی ہے اس حساب سے اسپائرل نہ کھاتے رہی ہے اگر فیڈ لیبل میں ہے تو کھانے کھانے سے پندرے میں کھانے کے بیس منٹ بعد کھائیے اور اگر بوڈی میں زیادہ فیڈ ہے تو پہلے کھائیے ٹھیک ہے اگر بڑھانا ہے تو کھانا کھاتے ہی طورت کھائیے تینوں طریقہ بتا دیا اسپائرل نہ کے اور اسپائرل نہ میں کیا کرتا ہے کھون کے دبا کو صحیح کر کے جسم میں ہموگولوبین کی مقدار کو بڑھاتا ہے اسپائرل نہ دوسرا میں آپ کو بتایا تھا اسپائرل نہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دیکھیں اسپائرل نہ ہزاروں پرکار کے ہوتے وہ کیسے سمندر میں کتنے گھاس ہوتے سارے گھاس اسپائرل نہ تو ہیں پر ان میں اچھی قوالٹی کی اسپائرل نہ ڈیکشن بناتی ہے جس میں کی ملکل پیور اور نیچرل ہوتا ہے اورگانیک ہوتا ہے اور اگر مشروب دیکھ لیجئے مشروب کتنے پرکار ایک لاکھ سے زیادہ ہے سب سے اچھی قوالٹی کو ریسرٹ کرنے کے بعد پتا ہے چھے ان چھے کو ایک جگہ ہوگایا یہ سکسین ون کسی ایک بات نہیں ہے تو اسپائرل نہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت تریک ہے بہت لوگ تو جلدی سے خات کے مکل ڈال ڈال کے گھاس کو بڑھا دیتے پیس کے پوڑر بنایا ڈال دیا بہت لوگ بہت ساری چیزیں ملا کے نیبو آملہ ملا کے پیک کر کے بھیج دیتے مگر لانگ ٹائم ہونے کے بعد نقصان کرنے لگی آتا ہے اور اسپائرل نہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں آپ کو نون ٹوکسی ملے گا ملے گا اور کوئی بھی کھا سکتا ہے بچہ بھوڑا جمعان کا کوئی اس میں ہی نہیں قید جیسے ہوتا ہے اور کمپنیوں میں دیکھیں گے چھے سے ساتھ سال بچے گنادہ ہیں جیسے توت پیشٹ میں ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے کتنے پرکار کو ہوتے ہیں اور اسپائرل نہ کس کو کھانا چاہیے اسپائرل نہ ہر انسان کو کھانا چاہیے سمجھ گئے اسپائرل نہ ہر انسان کھانا چاہیے چاہے وہ چار کیپسول کھائیں چاہے چاہے دس کھائیں ہر روز کھانا چاہیے مہیند کرنے والے کے لئے بہت ضروری ہے اور اسپائرل نہ کھا کر ہسپیٹل میں بھرتی کیوں ہوتا ہے لوگ جب ہی میٹل سوالی کیمیکل وہ رہ جاتی ہے جب انسان کھاتا ہے لیور کٹنی میں بھی پرابلم کرنے لگ جاتی ہے اس لئے ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں کچھ دن پہلے ہمارے بطرہ ہسپیٹل میں بھی عورت کی علاج ہوئی ہیں کسی اور کمپنی کی اسپائرل نہ کھاتی تھی ہمارے میں تھوڑا کچھ رہ جاتی ہے نقصان دینے والے چیزیں تب اس کو لکھنا بڑھ گیا کہ ہاں ہنٹر پر سیپ نہیں ہے تو اس لئے ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اسپائرل نہ کھا کے اسپائرل نہ کھا کے اسپائرل ہونے لگ جاتا ہے میرے بہت شکایت آئی ہے اسپائرل نہ کھایا تو مجھے کبج بہت ہونے لگ جاتا ہے تو دیکھئے پہلے نمبر میں اسپائرل نہ کھا کے اسپائرل نہ کھا کے ایسے پہتا ہے وہ پانی کم پیتے ہوئے تو جن شخصوں کو اسپائرل نہ کھا کے statt اللہ لگych بہت چھرا لگوا ہے نہیں کہ گرین ٹی گئنٹ ٹیک shocking دوسری بات جب انسان کھاتا ہے تو آنٹوں کندر جو مل میٹریلیٹ کر رہتا ہے سالوں سال جس سے پروبلم میں رہتی بچارے وہ کمزوری رہتی ہے خون نہیں بنتا کیونکہ خون کیوں نہیں بنتا طاقت کیوں نہیں ملتا کہ ہم دودھ کی چاہی بھیتے ہیں دودھ کی چاہی چکنائی سب کھانے کے بعد آنٹوں میں چپکتا ہے آنٹوں میں چپک جائے گا تو سفائی کرنے کے لیے کون آئے گا بس ہم کھانا کھائیں گے چورن کھائیں گے ادھر سے نکال دیا چورن بہت زیادہ بھی نہیں کھانی چاہیے چورن کھانے سے زیادہ آنٹوں کی لچک پکڑ جو نیچورل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ادھر سے ہم نے کھائیا دس منٹ وائل لیٹنگ پہنچ گئے یہ بہت تک ہوگا ہے بہت تک شکایت آیا میرے پاس تو آنٹوں کی جب سفائی کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کب جو ہو رہا ہے آپ کچھ دن پانی کھو پیجئے دیکھیں آتا ہوں کہ ہلکی ہو جائے گے بھاری بند دور ہو جائیں گے بہت ٹھوس رہتا ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے اس لئے آپ ٹینشن نہ لیں اور اسپائیر لینا کھانے والے کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کون سی ڈی ایکشن کی آپ کو اگر ڈی ایکشن کے کسی بھی پروٹیکٹ میں کوئی کمی آئے یا نقصان ہو جائے تو آپ فوراں آپ کو اٹھ میں کیس کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا ریسرچ ہوتا ہے پورا اور ہمارے جیسٹریبوٹر لوگ بہت سارے ہیں جو ڈر بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے کمپنی کے میٹر ہے اور اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے بھائی آپ کھارے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نہیں اور وہ کھارے نہیں ہو رہا ہے آپ کو کیوں ہوا ایک ہی کیپسول دو سب کھارے ہیں الگ الگ کیوں ہوا کیونکہ آپ کی بوڈی کا سسٹم الگ ہے اس کو صحیح ہونے میں ٹائم لگے گا اس لئے اور کسی کو اگر نقصان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ خراب ہے تو وہ چیز خراب نہیں ہے آپ کی بیماری پروبلم ہے اس لئے اس لئے اسپائرنلا کھا کر ہسپیٹل میں کیوں بھرتی ہوئی آتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے سنیں اسپائرنلا نقصان دے ہیں یا نہیں یا کون سی نقصان دے ہیں بھائی اسپائرنلا نقصان دے تو پہلے ہمارے ڈیکشن کے نہیں ہیں اور کون سی ہیں بہت ساری مارکٹ میں ہیں تو ان میں سے نقصان دے والی چیزیں آپ اگر کھا لیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا مگر ہر انسان سے یہ بولوں گا اسپائرنلا جب بھی آپ کھائیے یا کھری دیئے تو دو تین چیزیں آپ جب بھی دیکھا گیجئے پہلے نمبر میں دیکھیں ہنڈریٹ پرچینٹ سیف ہے یا نہیں اس میں دیکھے لکھا ہوا ہے پورا پورا اور نون ٹاکسس نون ٹاکسس ہونی چاہیے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا کسی بوتل کو لے کے اور ہنڈریٹ پرچینٹ نیچورل اینڈ نون ٹاکسس یہ دیکھے گا جرور اور اس میں کوئی کیا نہیں ہے کلر نہیں ہے اور نوہ آٹیفیسل کلر ہے اور کوئی الگ سے کلر بھی ایڈ نہیں کیا ہے یو ایس ڈی اے سے یو ایس ڈی اے سٹینڈرڈ ہے یعنی پاس کیا ہوا ہے اب دیکھ لیجئے لکھتا ہوئی ہے جس کا اچھا ہوتا ہے یا لکھتا ہوئی ہے پہنس سے چھ سال کے بعد چگناد ہے جس کا پورا ہنڈریٹ پٹ سے سیو نہیں ہوتا تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اسپائرل نا نقصان دے ہے یا کون سی والی اسپائرل نا اسپائرل نا کنکن سی جو میں ملا کر کھا سکتے اسپائرل نا کھانے کے لوگوں کا الگ الگ طریقے ہیں کچھ لوگ چاہ میں ڈال کے پیتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ لسٹی میں ڈال کے گھول کی پیتے ہیں دہی میں ملا کر کھاتے ہیں اور بہت لوگ آٹے میں گھول کے یا مطلب روٹی بنا کر کھاتے ہیں اور بہت لوگ اسپائرل نا گھڑ میں ملا کر کھاتے ہیں یعنی جس کو جیسا بھی پتہ ہوتا ہے اسی ساتھ جو کھاتا ہے تو اسپائرل نا کسی بھی طریقے سکھائیے کوئی نقصان نہیں ہے بس پیٹ میں جانا چاہیے اب آپ لے لیجئے سبجی سبجی کھانے کا کوئی الگ طریقہ تھوڑی ہے اب روٹی کے ساتھ کھائیے چاول کے ساتھ کھائیے ہے نا سبجی بھی مجھے بات آگئی سبجی کبھی بھی آپ بنائیے تو آپ سوخہ بنائیے سوخہ بنانے کے اس میں ایک ریسج میں نکلا ہے جب ہمارا سوخہ سبجی ہوگا تو موں میں ہم اس کو گھومائیں گے چلائیں گے چبائیں گے جب ہم چبائیں گے تو اس کے اندر پلازما سبجی کبھی بھی بنائیے دوسری بات سوخہ بنائیے کوئی بھی کھانا چبا کے کھوپ کھائیں گے تو آپ کا کھانا بھی پانی جیسے بن کے نیچے جائے گا اور وہ ترند حضم بھی ہو جائے گا بوٹی میں بھی لگے گا جو انسان چباتا نہیں ہے موں میں لائے ایک دو بار اولٹ پلٹ کیا اندر ڈال دیا اندر چکی تھوڑی ہے جو پیسیں گے وہاں اصل تو اللہ تعالی نے چکی ہماری موں میں رکھا ہے بتیس دانس کیوں دیا ہے بتیس دانس دینے کا مطلب ہے بتیس بار چبائیے اور آپ ایک دو بار چباتا ہے اندر ڈال دیتے ہیں کبز ہو ہوتا ہے بھوگ نہیں لگتا جلدی کئی پرابلم آتی ہے اس لئے کھانا خوب چبا کے کھائیے اور کھانا کھانے کی طرح پانی بلکل ہی پینا ہی نہیں چاہیے ایک گلاس رکھ سکتے ہیں بیچ میں اگر کھوڑا نہ کھا سکتا آپ کو کسی طرح کا پرابلم آ جائے تو آپ پانی پی سکتے ہیں شروع میں پیجئے لاشنے پیجئے اور بیچ میں پیجئے بگر ایک گلاس سے جیدہ نہیں کوشی تھی ہوئی کہ ایک کب میں کام بن جائے میں تو کوشی یہ کرتا ہوں بلکل ہی پانی نہ پیا ایک گھنٹے کے بعد جب پیاس لگتے ہیں اتنی مزیدار پیاس لگتے ہیں خوب مزا آتا ہے پانی پینے میں اس لئے آپ بھی تھوڑی برداشت کریں گے پانی کے برداشت کریں گے ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے اسی طریقے سے کھانے پینے بھی مزا آتا ہے جب خوب لگے گی تو کھانے میں ٹیسٹ مزا آتا ہے اور آپ بھوگ لگے نہیں لاؤ بھائی کھاؤ لیاو کھانے بھی کھا رہے ہیں کھاتے کھاتے اس سے کیا ہوتا ہے سماجک نقصان بھی ہوتا ہے خود کا نقصان تو ہوا ہے بوڈی انبیلنس ہوگا بیماریاں ہوں گی اور سماجک کیا ہوگا آپ کے دل کے اندر رحم پیدا نہیں ہوگا جس کو خوب بھوگ لگتا ہے اور جب وہ کھاتا ہے اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے اور جو بھوگ نہیں لگتا کھا لیتا ہے اس کے اندر دل سخت ہوتا ہے اس لئے آج زیادہ تر لوگ دل سخت ہیں رحم نہیں آتا کسی کو اوپر کیوں کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے یا کوئی بھوکا پیاسا ترہا پر آئے اور پیسے بہت بھرے پڑے ہوتے ہیں بٹوامیں دیتے نہیں ہیں کیوں بھائی کیونکہ اس کا دل سخت ہے رحم نہیں روزہ کیوں رکھا ہے ہمارے اسلام میں روزہ اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ گریبوں کا احساس ہو کہ بھوک پیاس سے کتنی پروبلم آتی ہے تو ان کو بھی آتا ہوگا اس لئے اس کو بھی دینے کا کیا ہوتا ہے اکچھا جگتا ہے اس لئے آپ بھوکے رہیے آپ ایک دن بھوکا رہ لیجائے آپ کو پتہ جل جائے کہ کتنا آپ کے اندر رحم کا ماددہ آ جاتا ہے گریبوں کے دیکھتے آپ کے اندر ترس آ جائے گا کتنا پیچار پریشان ہوگا تو اس لئے کبھی بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں کھانے کھانے سے تھوڑا یعنی بھوک پیٹ بھرنے تھوڑا پہلے روک دیجئے اور بھوک خوب لگے تو کھائیے ایک کہاوت ہے کہاوت نے حقیقت واقعہ ہے سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے باہر سے اور کلینک کھول کے بیٹھے تو وہاں کے لئے مسلمان لوگ کوئی آتے ہی نہیں تھے تو ڈاکٹر صاحب کئی مہنے رہنے کے بعد کہ یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا کوئی آتے نہیں علاج کرانے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا اس کے وجہ کیا بھائی ہم لوگوں کو جب بھوک خوب لگتا ہے تب ہم لوگ کھاتے ہیں کھانا چبا کے کھاتے ہیں جب تھوڑا بھوک باقی رہی آتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہم بیمار نہیں پڑتے دوسری وجہ ہے ہم لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح سورج نکلے سے گھنٹا پہلے اٹھ جاتے ہیں اور محنت خوب کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ نیند بھی پوری مل گئی کھانے کا بھی اس کا طریقہ بدل ہم لوگوں سے الگ ہے تو بیمار کیوں پڑھے گا یہی خاص مین ہے بیمار ہونے کی آپ لوگ بھی رات کو جلدی سوئیے اور صبح جلدی اٹھ جائیے اور کھانا جب بھوک خوب لگے تو کھائیے تھوڑا بھوک باقی رہ جائے تو چھوڑ دیجئے تو میں آگے اگلے والے ویڈیو میں اور بھی اچھے باتیں بتاؤں گا اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں بلکل ضرور کیجئے سبسکرائب کیونکہ آپ اگر ڈی اکسن میں ڈسٹیبوٹر ہیں تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر ویڈی اکسن کے پروڈیکٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے اور جو ابھی نئے آئے ہیں وہ بھی اگر جوڑنا چاہتے ہیں ڈی اکسن سے تو جوڑنے کے بلکل آسان سا طریقہ ہمارا جی وارڈسٹیب نمبر ہے 9871291526 987293527 اس پر اپنا ایک پاسپورٹ سائچ فوٹو ایک آدار گارڈ فوٹو کا بھی شادی شدہ ہے تو ہوایپ کا نام اور اگر شادی شدہ نہیں ہے ہوا رہے ہیں تو ممی یا پاپا کا نام یہ لکھ کے ہمارے پاس بھیج دیجئے اس وارڈسٹیب نمبر پہ تو آپ کو ڈی اکسن سے جوڑ دوں گا اور آپ جہاں ہیں وہیں سے آپ اپنی بزنیس بڑھا سکتے ہیں اور آپ ڈسکانٹ بھی لے کے کھا سکتے ہیں ہیلتی بھیلتی پرابت کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک وارڈسٹیب گروپ ہے ڈی اکسن وارڈ فینس کلپ اس میں آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس نمبر پہ اپنا نام اور کہاں سے ہیں وہ دونوں لکھ کے اور یہ لکھ کے دیجئے کہ ہمیں اس گروپ میں جوڑ دیئے تو میں جوڑ دوں گا شکریہ ہمارے پوری ویڈیو سننے کے لئے